عجیب و غریب واقعہ ہے ایک عورت پچھتر سال کی عمر دور حاضر کا واقعہ کیپٹن کی ماں پنڈی کا واقعہ آنکھوں کی بینائی چلی گی پچھتر سال کی عمر میں جی ایچ کیو لے کے گئے شفاہ سبطال لے کے گئے بڑے علاج کروائے کیپٹن کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ہم نے بڑی کوشش کر دی ان کے پیچھے جو سسٹم ہوتا ہے روشنی دینے کا وہی ہتم ہو چکا ہے اب بینائی واپس نہیں آسکتی وہ عورت ہے پچھتر سال کی کہا یہ کیسے ممکن ہے جب بھی رمضان آتا تھا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی یہ رمضان آئے گا میں قرآن پاک کی تلاوت سے محروم رہ جاؤں گی ڈاکٹر جو مرضی کہیں مجھے اپنے رب کے ہاں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قرآن پڑھنے کی نیکی کو لکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں اس نیکی کے وسیلے سے جو وسیلے کی جائز قسم بھی ہے اللہ رب العزت میری بنائی کو لٹھائے گا رمضان کا پہلا دن آیا قرآن پاک کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر انگلی رکھتی نظر تو آنی رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تیرا لائنی قرآن تھا بیٹا حد بیان کرتا ہے تیرا لائنی قرآن تھا ماں جی نے جس طرح روٹین تھی تیرا لائنوں کے اوپر بسم اللہ حافظہ تو نہیں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرا دفع پڑھا صفحہ الٹا دیا تیرا مرتبہ پڑھا صفحہ الٹا دیا ایک ماں میں جتنے قرآن پاک معمول تھا پڑھا کرتی تھی اتنے ہی قرآن پاک پڑھ رہی ہیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے تیسری مرتبہ جب بسم اللہ کے ذریعے قرآن پاک کو ہتم کیا ان کے بیٹے نے خود بیان کیا میری ماں کی بنائی واپس آگئی اسی رمضان کے اندر